ناکی نہیں ہے اس کی جس کی ناک ہو اس کی کٹ ہے ناک کٹنا ملے زلیل کرنا تو یہ زلیل تو کیا کرے گے اس کو یہ ہائی زلیل اور سراپا زلدت ہے یہ تو یہ ایسا ڈھیٹ ہے کہ اس کو جتنا بھی حالانکہ یہ بہت بڑا جن ہے وہ سرکش جن ہے اور سرکش جن کے جب گھومتی ہے تو آپ کو بہتیگنی کا ناچ نچا دیتا آدمی کو لیکن یہ کمال کا جن ہے عجیب جن ہے کہ یہ مطلب ہماری ذات کو نقصان پہنچانے کم ہی پہنچاتا ہے پہنچاتا ہے کبھی گھومتی ہے تو لیکن کم پہنچاتا ہے اب اتنا میں اس کو بول رہا ہوں لیکن یہ مطلب ڈھیٹ ہے یہ کیا یہ میرے کو مطلب کیا نقصان پہنچا گا کیسے پہنچائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوف اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوف اعظم کا پہ انشاءاللہ یہ ہمیں نہیں پچار سکے گا انشاءاللہ شیطان جو ہے یہ بدبخت بڑا ڈھیٹ ہے تو کتنا ہی بدبخت بلو اس کو ملامت کرتے رہو لانت بھیجتے رہو یہ کمبخت مایوس ہوتا ہی نہیں ہے حالانکہ اس کو پتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن نبیوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑا اس نے ان کو بھی جا جا کے اس نے ورغلانے کی کوشش کی کوئی نبی کو یہ گناہ نہیں کرا سکا کہ معصوم ہے وہ لیکن پیچھا نہیں چھوڑا ایسا ڈھیٹ ہے اس لئے مطلب اس کا مقابلہ جو ہے نا یہ آسان بھی نہیں ہے اس کے ڈھیٹ ہونے میں بھی ہمارے لئے ایک درس ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا ہاں یہ یقینی جہنمی ہے لانتی لا یوم الدین ہمیشہ کے لئے قیامت تک کے لئے اس پر لانت ہے اللہ نے فرما دیا میری لانت اس پر ہے یہ کہنا میں نے کافرین وہ کافروں سے ہو گیا تو اب اس کے تو مور لگی بھی ہے یہ مسلمان تو نہیں ہونے گا یہ ہمیشہ کافر رہے گا اور کفر پر مرے گا اور دو زخمیں جلے گا یہ ایسا ڈھیٹ ہے کہ اس مانتا ہے اس کو حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی جناہ وآلہ السلام کہ سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا میری بھی کوئی رہائی کی صورت ہے توبہ کی صورت ہے اب اللہ تعالی سے پوچھو نہ پھر اللہ تعالی سے کلام ہوا سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی جناہ وآلہ السلام کو کہا گیا کہ اس کو بولو کہ آدم علیہ السلام کے مزار کو سجدہ کر لے کہ توبہ قبول ہو جائی ہے تو آپ اس کے پاس جب ظاہر ہوا ہو تو آپ نے اس سے فرمایا ابھی تیری توبہ کی صورت تو مل گئی ہے چھاں کیا وہ آدم علیہ السلام کے مزار کو سجدہ کر تو یہ بدبخت ہنسا کہا موسیٰ تم بھی کیا بات کرتے ہو اے موسیٰ یہ کیا بات کرتے ہو جب آدم میرے سامنے تھے اس وقت میں نے ان کو تسلیم نہیں کیا اور میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا تو اب میں کیا ان کے مزار کو سجدہ کروں گا ان کے قبر کو سجدہ کروں گا پہلے اللہ کے سوا دوسروں کو سجدہ تحظیمی کی اجازت تھی سجدہ عبادت تو ہمیشہ تھے کفر ہے وہ تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو تو وہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا تعظیم کا سجدہ تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا تو قرآن میں ذکر ہے تو سجدہ تعظیمی کا پہلے جو جو جواز تھا وہ تو قرآن سے ثابت ہے اس کا تو کوئی انکار کری نہیں سکتا سجدہ عبادت کبھی بھی نہیں ہوا وہ تو جائز ہے نہیں تو وہ سجدہ تعظیمی کی بات تو اب جو کوئی مزار کو اب سجدہ تعظیمی کرے تو وہ حرام ہے بعض لوگ سنائے کرتے ہیں دیکھا نہیں کہ بھی کہ کوئی باقیدہ سجدہ کرتا ہو لوگ بولتے ہیں تو اگر کرتا ہے تو اس کو کافر کہنا بڑی انہیں کے زیادتی ہے کہ یہ دل کا حال ہے ہم کو پتا نہیں ہے کہ عبادت کی نیسے کر رہا ہے تو یہ مسلمان سے متصور نہیں ہے کہ یہ کسی غیر خدا کو اس لیے سجدہ کرے کہ یہ میرا خدا ہے تو تو کافر ہو جائے گا اس لیے نہیں اگر جاہل لوگ بس کرتے بھی ہو تو یہ ان کا فعل ہے جو گناہ ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ اسے نہ کریں اسے توبہ کریں تو بہرحال یہ کہ شیطان جو تھا اس نے سب سے پہلے وہ ہنسا جب کہ جائز تھا اس وقت سجدہ تعظیمی اور اللہ نے جب وہ فرما دیا تو ابتا ہوتا ختم ہو گئی کہ اس کو بولو کہ حضرت علیہ السلام کی قبر کو مزار کو سجدہ کر لے تو یہاں صاحب بولا میں نے جب جیتے جی ان کو تسلیم نہیں کیا ان کو سجدہ نہیں کیا تو اب ان کے قبر پر ان کے مزار پر کیا سجدہ ہو ایسا ڈھیٹ ہے بلکہ قیامت کے دن اس وقت بھی یہ توبہ کے لیے وہ چاہے گا کہ نجات ہو جائے تو اس وقت اس کو کہا جائے گا اب یہ رہے آدم کر لے سجدہ اس وقت بھی انکار کرے گا کہ میں جھکوں یا اللہ تو تیرے آگے جھکوں میں کسی غیر کے آگے نہیں جھکوں گا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا اس وقت بھی سجدہ کرے گا تو اس کے تو نصیب ایمان ہے نہیں نا تو اس لیے وہ نہیں مانے گا تو شیطان جو ایسا ڈھیٹ ہے ایسا ڈھیٹ الڈھیٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا مقدر جہنم ہے لیکن یہ نہیں مانے گا ادھر ہمارے لیے یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ ذرا کسی کو مدنی قافلے کی دعوت دیتے ہیں ایک دو بار وہ سفر نہیں کرتا ہمیں ہی سو جاتے ہیں یہ مانتا ہی نہیں ہے مانتا ہی نہیں ہے چھوڑو یار اس کو کیا فائدہ بولنے سے یہ اجتماع میں آتا نہیں چھوڑو یار اس کو کیا فائدہ بولنے کا ارے بھائی بولنے کا فائدہ ہے پھر یہ ذہن میں بیڑی آنا ہے کہ فائدہ ہے بولنے کا بات بات میں ہم بولتے ہیں اس کو بولنے کا کیا فائدہ تو نیکی کی دعوت میں فائدہ ہے سواب ملے گا بولنے گا ہماری منزل جو ہے نیکی کی دعوت پہنچانا ہے ہماری منزل اس کو منوانا نہیں ہے جتنی بار ہم ہزار بار بولیں لاکھ بار بولیں کافلے کے سفر کا انشاءاللہ ہمیں ہر بار نیکی ملے گی سواب ملے گا فائدہ ہے یہ نہیں کہا کریں کیا فائدہ یہ آتا نہیں ہے کیا فائدہ یہ مانتا نہیں ہے فائدہ ہم لوگ بائیس ہو جاتے ہیں یہ بدبخت شیطان مایوس نہیں ہوتا کہ وہ یہ پیچھے لگا رہے گا اچھی خاصی بوتسوں نے تھوڑی دیر پہلے نیت کی ہوگی روزہ رکھیں گے تو پھر یہ گھدگودی کرتا ہوگا کل تو ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے گرمیاں پیاس لگے گی کل نہیں لگتے روزہ ہم پسر گئے ہوں گے تو بعض لوگ بولیں گے میرے دل کی بات کہ دی دل کی بات نہیں کہ اگر دل کی بات ہے بھی مطبع ایسے آئیڈیا سے مطبع مجھے پتہ ہے تجربہ ہے یہ مردود شیطان کس طرح برگ لاتا ہے کسی کو بیٹے بیٹے جھوکا آ گیا ہوگا اب آنکھ کھلی ہوگی یار میرے کو نینہ آ گئی تھی تو تحجد کا ٹیم ہو گیا ٹھیک ہے وہ تحجد پڑھنے دیتا ہے تو شیطان پھر کیا ہوگا پتہ پھر وہ قوم بھاگے دی سہری کے لیے لین لگائے گی تو شیطان بولے گا دیکھ تیری باری نہیں آئے گی اور تو تو سربند مانتا ہے تو اگر تحجد میں مشغول ہوا تو تیرے کو آگے جگہ نہیں ملے گی تحفہ نہیں ملے گا گئے کام سے تو مادی تحفہ کے لیے تحجد کا تحفہ رہ گیا یہ شیطان ہے یہ اس طرح ترقیبیں بناتا رہتا ہے اور یہ بندے کو وہ مایوس نہیں ہوتا آپ لاکھ اچھی اچھی نیتیں کرو یہ آ کر اس میں انٹرفیر کرتا ہے اور بھلا دیتا ہے اچھا خاصا رات کو جب سوتے ہیں تو کیسی تحجد کی نیت ہوتی ہوگی ہاتھ تو بس تحجد پڑھنا ہے پھر کیا ہوا سب ارے ارہ بھی دیر ہے پھر کیا ہوا آنکھ لگ گئی فجر کی ادان محلے میں آ رہے ارے تحجد کا ٹیم نکل گیا چلو جماعت کو تو بہت دیر ہے آدھا گھنٹے پہلے ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں کیا ہوا سب پھر آنکھ کھلی تو پتا جلہ سورج بھی نکل آیا وہ تحجد کے نیت کی دی اس بدبخت نے فجر بھی قضا کروا دی کیسا ٹیٹھے ہیں کیسا بدبخت ہے کیسا چھلاک ہے کیسا وہ تھپکیاں دے کر لوریاں سنا کر سلا دیتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے صلو علی الحبیب صلو علی اللہ صلو علی الحبیب